جن کو ہمارے آدھرنی پردان منتری جی کہتے ہیں میہل بھائی وہ میہل بھائی بیس اجار کروڑ روپے لے کے ہندوستان سے بھاگ جاتے ہیں جس صدن میں آپ کے مادیم سے ماننے اور میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس کروڑ سے زیادہ جس بھی ادیوپتی یا پونجی پتی کا بقایا ہو اس کا پاسپورٹ جبت کر لیجئے وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے نہیں پائے گا اگر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب لوٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ داری ہے اس کو بھاگانے کا کام آپ کرتے ہیں ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے ملک کا سکھا کا بجٹ ماتر دو پرتیسط سواست کا بجٹ ماتر دو دسملو تین پرسنٹ ایک اپریل سے آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں آٹھ سو دواؤں کا سارے دس پرتیسط دس دسملو سات پرتیسط آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں کسانوں کو درد دیتے ہیں دردوں کو درد دیتے ہیں ارے کم سے کم درد کی دوا تو سستی کر دو درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں درد بھی دیتے ہو درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں سیلیم کے پوسٹر پر راجنیتی کر رہے ہیں آپ کے جاریے ان سے مان کرنا چاہتا ہوں کشمیری پنڈیتوں کے درد پر مجاک کرنا اور راجنیتی دراما کرنا بند کیجئے اور اس بجٹ میں پراؤدھان کیجئے کہ کشمیری پنڈیتوں کے پنرواز کے لیے کم سے کم بیس ہجار کروڑ روپے آپ کی سرکار خرج کرے گی سری سانجائی سنگھ جی دھنیباد مانوار آپ نے فائننس بل پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانوار اور میں عوض کے چھتر سے آتا ہوں سلطانپور سے اتر پردیس کے اور وہاں کے عوضی کے ایک بڑے اچھے قوی ہوئے رفیق سادانی صاحب انہوں نے عوضی میں ایک لائن لکھی کہ جب جب چناؤ آوت ہے بھات مانگا پولاؤ آوت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت یہی ہے مانوار ان کی سرکار چناؤ آ جائے تو پیٹرول کا دام کم ڈیجل کا دام کم گیس کا دام کم سی انجی کا دام کم پی انجی کا دام کم ساری چیزوں میں مہنگائی کم چناؤ بیٹ جائے تو پیٹرول کا دام مہنگا ڈیجل کا دام مہنگا گیس کے سلنڈر کا دام مہنگا سی انجی کا دام مہنگا پی انجی کا دام مہنگا سارا کچھ مہنگا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کا مطلب مہنگائی سے کوئی آپ کا گوپنی سمجھاؤتا ہے مانیور کوئی گوپنی ہی سمجھاؤتا ہے جب چناؤ آتا ہے آپ کہتے ہیں تھوڑا دور ہو جاؤ جیسے ہی چناؤ ختم ہوتا ہے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بڑھا رہے آؤ تمہیں بڑھا رہے اس گوپنی رشتے کا خلاصہ کیجئے آپ لوگ یہ جو جھونٹے ترک دیتے ہیں دیس کے سامنے کہ بھئی اس سمجھ تو یدھ کی ستھی ہے اس سمجھ تو انتراستی باجار میں کچھے تیل کا دام بڑھ رہا ہے انتراستی باجار میں کچھے تیل کا دام پچھلے سات ورسوں میں کب کب بڑھا اور کب کب گھٹا اور اس کے مطابق کب کب آپ نے ہندوستان میں ڈیجل اور پیٹرول کا دام گھٹایا اور بڑھایا اس کا تتھ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پورے دیس کے سامنے آپ کا چہرہ کالہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹ آپ اس دیس کی جنتہ سے بولتے ہیں مہنگائی آپ کو بڑھانا ہوتا ہے اس کے لئے ایک ہزار ترک آپ کے پاس موجود ہے دوسری بات دوسری بات ابھی تو سروع ہوا پھر سے بولنا سروع کر دیتے ہیں ان کو مہنگائی بڑھانا ہے سننا کچھ نہیں ہے دوسری بات ماننے بات جب کرونا کی مہاماری آئی پورے دیس میں بے روجگاری بڑھی ہمارے پردان منتری جی نے سینہ ٹھوک کے کہا ہم نے منرے گا کے جریے روجگار دیا اتر پردیس کی سرکار نے کہا ہم نے منرے گا کے جریے روجگار دیا بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام راجی سرکاروں نے کہا ہم نے منرے گا کے جریے روجگار دیا اور جیسے ہی کرونا ختم ہو گیا لوگوں کو روجگار کی ابھی آوشکتہ ہے آپ نے منرے گا کا بجٹ گھٹا کے 98000 کرون سے گھٹا کے 73000 کرون کر دیا اس میں بھی 18,000 روپے پرانا بقایا دینا ہے 54,000 روپے آپ نے مندرگا کا بجٹ کر دیا مندرگا کا بجٹ آپ گھٹا رہے ہیں اور مندرگا میں آپ کی اسٹھتی کیا ہے یہ آپ کا دیا ہوا جواب ہے میرا جواب نہیں ہے سر 100 دن کے روجگار کی گارنٹی ہے آندھو پردیس میں آوسط 30 دن عروراچل میں 47 دن آسام میں 22 دن بیہار میں 36 دن 36 گڑھ میں 29 دن گوہ میں 19 دن ایسے سے کر کے مدی پردیس میں 31 دن سال میں ماتر 31 دن 30 دن 20 دن آپ روجگار دے پا رہے ہیں مندرگا کے جریے جس کا آپ پورے ہندوستان میں ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں کہ ہم نے مندرگا کے جریے بہت روجگار دینے کا کام کیا اس کے ساتھ ساتھ نوجوان بے روجگاروں کی اگر ہم بات کریں مانور ہر چھتر میں تھے کا پرثہ انہوں نے لاغو کر دی نوکریاں دینے کے بجائے آؤٹس سورسنگ اور تھے کا پرثہ اور یہ تھے کا پرثہ ایک ماتر کمیشن کھوڑی اور بھرستا چار کا جریہ ہے پچار سجار روپے میں پچیس سجار روپے میں تیس سجار روپے میں بیس سجار روپے میں سائن کرائے جاتا ہے اور جو مزدور ہوتے ہیں جو کرمچاری ہوتے ہیں جو تھے کے پر کام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں ان کو پچاس پرتیسط سے بھی کم پیسہ دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے تھے کا پرثہ تھے کا پرثہ ایک گولامی پرثہ ہے ماننیور اس لیے جو تھے کا پرثہ پر لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریگولرائز کیجئے اور اس تھے کا پرثہ کے جریہ ہندوستان کے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں دلیتوں کے لیے آرکشن ہے جہاں پچھلوں کے لیے آرکشن ہے ہمیشہ سے آپ کی دلیت اور پچھلہ ویروڈھی جو مان سکتا ہے اس کے قارن سے آپ اس تھے کا پرثہ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس سے آدیواسیوں کا دلیتوں کا پچھو کا آرکشن دھیرے دھیرے کر کے سارے بھی بھاگوں میں آپ ختم کرتے جا رہے ہیں دوسری بات ماننیور کالا دھن کی بات اگر ہم کر لیں آپ دھینورہ پیٹتے تھے تین سو لاکھ کروڑ کالا دھن آئے گا پچاس لاکھ کروڑ کالا دھن آئے گا آپ کے راج میں کالا دھن آنا تو دور کی بات ہے کالا دھن بڑھ گیا کالا دھن بڑھتا جا رہا ہے آپ کے راج میں کون کون سے لوگ ہیں اس کا بھی کھلاسہ کیجئے کس کا کھلا دھن ہے جو بڑھا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کا ہے کی ادھیکاریوں کا ہے کی کرمچاریوں کا ہے کس کا کالا دھن ہے کہاں سے کالا دھن بڑھ گیا اس کا کھلاسہ کیجئے کالا دھن کے نام پر آپ نے اس دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا لوگ آدمی مانور پندرہ لاک کی راہ لگائے ہوئے ان کے کھاتے میں پندرہ لاکھ آئے گا ان کے کھاتے میں پندرہ لاکھ آئے گا پندرہ لاکھ چھوڑ دیجئے دو کروڑ روزگار کی بات آپ نے کہی روزگار آپ ختم کرتے جاتے ہیں ریلوے کی بھرتی کا جکر میں نے کیا تھا مانور دوڑا دوڑا کے آپ نوجوانوں کو پیٹتے ہیں ایف آئی آر کراتے ہیں مقدمے کراتے ہیں روزگار ان کو دیتے نہیں این پی اے کا جکر بھی وینے ویشوام جی کر رہے تھے ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے کا این پی اے چند پونجی پتیوں کا ایمانیو اور ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے کے این پی اے میں آپ کے بڑے بڑے پونجی پتی ادیوک پتی جو آپ کے مطروں ہیں جن کو ہمارے آدھرنی پردان منتری جی کہتے ہیں میہل بھائی وہ میہل بھائی بیس ہزار کروڑ روپے لے کے ہندوستان سے بھاگ جاتے ہیں انتیس سو کروڑ روپے للیت موڈی لے کے بھاگ جاتے ہیں چھ ہزار کروڑ روپے نیتین سندیسرا لے کے بھاگ جاتے ہیں نیرو موڈی ہندوستان سے ہزاروں کروڑ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں تو میں نے تو اس پرستان دیا تھا اور آج اس صدن میں آپ کے مادیم سے ماننے اور میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس کروڑ سے زیادہ جس بھی ادیوک پتی یا پونجی پتی کا بقایا ہو اس کا پاسپورٹ جبت کر لیجئے وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے نہیں پائے گا اگر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب لوٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ داری ہے اس کو بھگانے کا کام آپ کرتے ہیں اس کو بھگانے کا کام کرتے ہیں ایک گریب آدمی مانور دس ہجار روپے کا اگر کرجہ لے لے تو اس کا کالر پکڑ کے آپ حوالات میں بند کر دیتے ہیں ایک کسان اگر بیس ہجار کا کرجہ لے لے اس کا کالر پکڑ کے آپ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں لیکن بیس بیس ہجار کروڑ روپے دس دس ہجار کروڑ روپے بیجی مالیہ لے کے بھاگ گیا آج تک وہ ہندوستان نہیں آ پا رہا ہے تو یہ پونجی پتیوں کے ساتھ لوٹ اور لوٹ کے بعد ان کو بھگانے کا جو دھندہ چل رہا ہے اس کو روکنے کا ایک ماتر طریقہ ہے پچاس کرون سے زیادہ جو بھی کرزدار ہیں ان کے پاسپورٹ اب جبت کرنے کا تام کیجئے منور یہاں بتایا گیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے سکچا میں یہ کیا ہم نے سواست میں یہ کیا ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے ملک کا سکچا کا بجٹ ماتر دو پرتیسط ایک سو تیس کروڑ آبادی والے ملک کا سواست کا بجٹ ماتر دو دسملو تین پرسنٹ ابھی ایک خبر آئیے منور ایک اپریل سے آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے آٹھ سو دواؤں کا سارے دس پرتیسط دس دسملو سات پرتیسط آٹھ سو دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں اور اس میں تمام درد کی دواؤں ہے پیرا سٹا مال جیسی دواؤں ہے تو آپ اسکچہ سے درد دیتے ہیں سواست کی بدحالی سے درد دیتے ہیں بے روجگاری سے درد دیتے ہیں کسانوں کو درد دیتے ہیں ماتاوں بہنوں کو درد دیتے ہیں ارے کم سے کم درد کی دواؤں تو سستی کر دو درد کی دھوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں درد بھی دیتے ہیں درد کی دھوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں تو مہنور میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نعرہ دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس تو سب کا ساتھ لیجئے اروند کیجریوال نے ابھی دلی کا بجٹ پیس کیا اروند کیجریوال جی کے بجٹ کو دیکھئے بائیس پرسنٹ شکچہ پہ خرچ کیا تیرہ پرسنٹ سواست کا بجٹ ہے ٹرانسپورٹ پر روڈ پر تیرہ پرسنٹ کا بجٹ دلی کی سرکار مہنور جب آئی تھی تو تیس ہزار کرون کا بجٹ تھا آج پچپتر ہزار کرون کا بجٹ دلی کی سرکار نے پیس کیا دھائی گنا بجٹ بڑھانے کا کام کیا ایک ایماندار سرکار چلا کے دکھائی اروند کیجریوال جی کو گالی گلوچ کرنا چھوڑ دو انکم ٹیکس افسر ہے بلا کے بیٹھا لیا کرو ساتھ میں کچھ سکھا دیں گے بجٹ کیسے بنتا ہے سکھچہ پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ اور بجلی پہ مانور جس پہ سب سے ادھا حلہ مچاتے ہیں لوگ کہ ارے دلی والے تو پھری بجلی پا رہے ہیں پھری بجلی پا رہے ہیں پھری بجلی پا رہے ہیں بجلی کا بجٹ معلوم ہے آپ کو ماتر چار پرسنٹ ماتر چار پرسنٹ بجٹ میں دلی کی جنتہ کو ہم لوگ تین سو یونٹ بجلی فری دینے کا کام کرتے ہیں سیکھو کچھ اروند کے جریوال سے سیکھ لو آپ لوگ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو فلم کے پوسٹر پہ راجنیتی کر رہے ہو فلم کے پوسٹر پہ راجنیتی کر رہے ہو میں تو مانور آپ کے جریعے ان سے مان کرنا چاہتا ہوں کشمیری پنڈیتوں کے درد پر مجاک کرنا اور راجنیتی ڈراما کرنا بند کیجئے اور اس بجٹ میں پراؤدھان کیجئے کہ کشمیری پنڈیتوں کے پنرواز کے لیے کم سے کم بیس ہجار کرو روپے آپ کی سرکار خرچ کرے گی پراؤدھان کیجئے اور میں نے تو پرستا رکھا تھا سارے سانسر اپنے ایک سال کی ندھی کشمیری پنڈیتوں کے پنرواز کے لیے لگائیں آپ راجنیتی کر رہے ہیں اور یہاں بینے سہیست بودھے صاحب بیٹھے ہوئے آپ کی بھاسا سنتا ہوں میں بڑا پرباویت ہوتا ہوں سر آپ سے آپ کی بھاسا سننکے میں بڑا پرباویت ہوتا ہوں آدھانی سکلا جی بیٹھے ارے تھوڑا یہ بھاسا ایسے بولنے کی بھاسا اپنے نیتاؤں کو سکھائے ختم کر رہا ہوں سر ان کے پردیس ادھیاکش بھارتی جنتہ پارٹی یہی سنسکار سیکھتے ہیں آپ لوگ وہ گالی دے رہے 내� میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں یہ نفرت اور جھگڑا پھلانے والے لوگ ہیں یہ پیس کو بٹھنے والے لوگ ہیں آج بھارت ہنگر انڈیکس میں 101 اسطحان پہ پہنچ گیا بھوک کے معاملے میں 101 اسطحان پہ آپ نے بھارت کو پہنچا دیا ختم کر رہا ہوں سر اور ہیپینیس کے انڈیکس میں 136 نمبر پہ بھارت کو آپ نے پہنچا دیا کسی کو خوش نہیں رکھتے آپ سارا ورگ دکھی آپ سے کسان دکھی نوجوان دکھی ماتائے بہنے دکھی بیعپاری دکھی پورے ہندوستان کو آپ نے دکھی کر رکھا ہے کیونکہ آپ کی سرکار گریبوں کی سرکار نہیں ہے نوجوانوں کی سرکار نہیں ہے پونجی پتیوں کی سرکار ہے کام کرتے ہو 25% 25% سرمچاریوں کا ٹیکس کم نہیں کرتے